نمازکار دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ویسکس یعنی گڑھل کے پودے سے ہم زیادہ سے زیادہ پھول کیسے پاسکتے ہیں تو ویڈیو کو آکے تک ضرور دیکھے گا دوستو کیونکہ ویڈیو میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جاتی ہیں اور وہ باتیں آپ لوگوں سے کچھ مش نہ ہو سکیں تو اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہوئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی گھنٹی باری بٹن کو بھی دبا دیجئے گا جس سے کہ ہمارے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملتا رہے تو چلیے بینا کچھ دیر کیے میں اپنی ویڈیو کو شروعہ جلدی سے کیے دیتا ہوں یہ جو آپ سامنے کی طرف دیکھی پا رہے ہوں گے دوستو ویسکس کے پلانٹ پر بہت دھیر سارے فلاورز آئے ہوئے ہیں اور کچھ فلاورز جو ہیں کھل رہے ہیں اور کچھ کھلنے کو بانکی ہیں تو آپ سبھی لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے اپنا جو ایسکس کا پلانٹ جو ہے وہ مٹی کے پوٹ میں لگایا گیا ہے اور یہ پودہ اتنی تیجی سے گروت کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک این نہیں ہوگا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کیسے پھڑ لائر کی جو کہ گڑیل کے پودے میں ڈالتے ہی اپنے گڑیل کے پودے کو پھولوں سے بھر دے گا اگر آپ اس چیز کا پریوک کریں گے تو ضرور ہی آپ کو جلد ہی اپنے گڑیل کے پودے پر جو ہے فلاورز دھیر سارے پانے کو مل جائیں گے تو پھر چلیے بات کر لیتے ہم وہ کونسا فٹ لائر ہے تو دوستو فٹ لائر کی بات ہم بات میں کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات ہم کر لیں گے اپنے سوائل میلیا کی دوستو سب سے پہلے سوائل میلیا کی آپ لوگوں کو ایک چاکو یا پھر نکیلی بستو کی سائتہ سے آپ لوگوں کو گڑائی کر دینے ہوگی گڑائی آپ لوگوں کو ڈیڑھ سے دو انچ گہری کر دینے ہوگی اور پوری طرح سے اچھی طرح سے آپ لوگوں گڑائی کریں چلیے پھر میں چلی سے اپنے پودے کی جو ہے وہ گڑائی کی دیتا ہوں اسی طرح سے آپ بھی کرتے رہیے گا اب جو ہے میں نے اپنے گڑیل کے پودے کے پورٹ میں لگے ہوئے اسکس پلانٹ کی اچھی طرح سے سوائل کی جو ہے وہ گڑائی کر لیے اسی طرح سے آپ بھی کر لیجئے گا اب اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں اپنے ڈی کمپوشٹ گوور کھات کی اس کی لگے آپ برمی کمپوشٹ یوج کر سکتے ہیں اور کینچیوں کھات بھی یوج کر سکتے ہیں لیکن میں نے تو برمی کمپوشٹ گوور کھات ہی ڈالی ہے اس میں اسی طرح سے آپ بھی ڈال سکتے ہیں ڈالنے کے بعد دوستو آپ لوگوں کو ہاتھوں چاکو کی سہتہ سے یا پھر چاکو کی سہتہ سے آپ لوگوں کو سوائل میں اچھی طرح سے مکس کر دینا ہوگا تو پھر چلیے جلدی سے ہم مکس کی دیتے ہیں اب جو ہے میں نے اپنے ڈی کمپوشٹ گوور کھات اس میں ملا کر تیار کر دیئے اسی طرح سے آپ بھی تیار کر سکتے ہیں یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ لوگوں کو میں نے وہی فٹ لائر بتایا تھا اب میں آپ لوگوں کو وہ فٹ لائر دکھائے دیتا ہوں وہ کون سا فٹ لائر ہے یہ ہے وہ فٹ لائر دوستو جو میں نے کچھ دن پہلے اس کی ویڈیو بھی ڈالی ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا وہاں سے جا کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ فٹ لائر جو سامنے کی طرف آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بنانا پیل فٹ لائر ہے دوستو اسی کو ہم اپنے آج گڑہل کے پودے میں یوز کرنے والے ہیں گڑہل کے پودے میں یہ فٹ لائر تو جو کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو ایک لکڑی کی سائطہ سے اپنے وہی فٹ لائر کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہوا کیونکہ جو ہے اس کے کیلے کے چھلکے جو ہیں وہ نیچے کی سطحے پر جم جاتے ہیں اس سے کہ ہم ہلایں گے تو جو ہے پورے میں مکس ہو جائیں اسی طرح سے آپ ہلاتے رہیے گا لگوک 10 سے 20 سیکنڈ آپ کو یہ کام کرنا ہے اب جو ہے میں نے وہی اپنی بنانا پیل فٹ لائر اپنے ایک گلاس میں بھر کر تیار کر لی ہے اب میں اسے پودے کے چاروں طرف ڈالے دیتا ہوں یہ فٹ لائر دوستو آپ لوگوں کو ایک مہینے میں لگوک دو بار آپ یوز کر سکتے ہیں اور گوور خات بھی آپ لوگوں کو پندہ دن میں ایک بار یوز کرنا ہے اگر بات کی جائے گڑائی کی دوستو تو آپ لوگوں کو گڑائی سات دن کے انتر پر کرتے رہنا چاہیے گا اتنا کام کرنے کے بعد دوستو آپ لوگوں کو یہی گملہ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر دھوپ چار سے پانچ گھنٹے کی آتی ہو یا پھر آپ اس پودے کو گرین نیٹ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر بارٹرنگ کی بات کی جائے تو اسے بھرپور بارٹرنگ کر دیجئے گا دوستو میں نے اس میں بارٹرنگ اس لیے نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں پہلے سے ہی نمی ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا جس سے کہ ان کئی گارڈنگ کرنے والے لوگوں کو بھی جانکاری مل پائے تب تک کے لیے دھنواد پھر کبھی ملاقات ہوگی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپ کے ساتھ تھینک یو